اسلام علیکم بھائی لوگ تو کیا ہاں چلے اردت پینلی تیرہ بھائی آگئے کونی سپیشل ویڈیو کے ساتھ تو صبح اکسر مندو نے کہا تھا کہ بھائی لازمی سے بناو کنکرر پر ایک ویڈیو تو اب میں ادھر سب سے پہلے اپنا رنکنگ دکھاتا ہوں رنکنگ تو ادھر کچھ ہے نہیں تو اب اگر پوائنٹ کی بات کیجئے تین آزار پوائنٹ ٹھیک ہے تو اگر کنکرر کی بات کیجئے چار پانچ دن میں جو میں نے کمپلیٹ کیا ٹھیک ہے پچھلی بار ہم نے چار دن میں کمپلیٹ کیا تھا ہر بار میں کمپلیٹ کرتا ہوں سات آٹھ بار جو میں نے کنکرر کیا ٹھیک تو اب چلو بھائی صاحب جو مجھے اچھا لگ رہا ہے مطلب جو میں کلتا ہوں میں کیسے کلتا ہوں وہ سب کچھ اب میں تم لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگر تم بھی کلنا چاہتے ہوں سولو بھی سولو میں انشاءاللہ تمہارا کنکرر کمپلیٹ ہو جائے گا ایک چیز یاد رکھنا لازمی سے 300 تک پلاس لازمی سے یا دو سو تک پلاس لازمی سے ڈیلی اٹھانا ہے ٹھیک ہے بھائی تو اب میں نے سوچا کہ چلو سب سے پہلے ہم ادھر نوسا میپ کے اندر کے لئے اور ایک اور چیز میں بتاتا ہوں میں ایک لوڈ ڈیوائس پہ کلتا ہوں سونی کا ایک لوڈ ڈیوائس ہے بھائی کوئی ہائی ڈیوائس نہیں ہے ٹھیک ہے اور لازمی پہ انشاءاللہ میں دیکھاؤں گا تم خود بولے گا کہ بھائی اس کے عدر تم کنکرر کیسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے جس جس اون میں میں کلتا ہوں انشاءاللہ وہ میں لازمی دیکھاؤں گا ٹھیک ہے اور اسے کے ساتھ نوسا میں پہنے اس لئے سلکتا ہوں پہلے ہم ارنگل میں کلتے تھے اور میں اب بھی انشاءاللہ ارنگل کے اندر کلوں گا ادھر جو رکھال والا اپشان پہلے ہوتا تھا ارنگل کے اندر ٹھیک ہے جو پچھلی سیزن کے اندر ہم کل سکتے تھے ارنگل اور وہ بھی چرم ہوتا تھا اگر تم وہ اٹھا تھے ٹائم کے ساتھ تم پر خود بھی رکال ہو سکتے تھے ٹھیک ہے تو اب اس لئے میں نے سوچا کہ چلو اس کے اندر ایک بار دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک بار دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا جو یہ وارا رکال ہمارا کام آ سکتا ہے پر نہیں دو چیز ہے بھائی اس وقت میں اس ٹائم پہ اپلائن ہو چکا تھا کیونکہ نیٹ کا بھی ایدر ایسو چل رہا ہے دو چیز ہے بھائی اگر تم پلس پہ پوکس کرنا چاہتے ہو تو پھر بھائی سرپور سکر ارنگل کیلو اور اگر تم نوسا میپ کلنا چاہتے ہو تو ادھر تمہارا کیڑی اچھا خاصا ہو سکتے ہیں اور تم تک بھی مطلب تم تک سکتے ہیں اس لئے کیونکہ اس میپ کے اندر پلس اتنا نہیں ملتا ہے جتنا ہم سوچ دے تو اب یہ والا میں چوہنا اب ادھر چکن ہونے والا ہے اس کے اندر میں نے تین چار تک اور بھی چکن نکالی ہے ٹھیک ہے پلس اتنا نہیں مل رہا ہے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے میں اس کا پلس دکھاتا ہوں کہ اس میچ کے اندر مجھے کتنا پلس مل گیا ہے چلو بھائی یہ ہمارا چکن ڈینر کو ہٹاو تو اب ادھر تم دیکھ سکتے ہو چودہ کا پلس مل گیا ہے جیکلز کے ساتھ سرپ اور چودہ پلس مجھے مل گیا اور وہ بھی چکن کے ساتھ اور اگر یہ میں کرون تک جاؤ یا پھر ایس تک جاؤ تو پھر ادھر کیا ہوگا مطلب پھر کچھ میں نہیں ملے گا نا سترہ سو چیلیج جو ادھر لکھا ہے اگر تم ادھر پانچ سو کے اندر آتی ہو اس کے بعد تمہیں داریکلی مل جاتا ہے کونکرر اگلی صبح پہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آگا ہے ادھر ارنگل پہ تو اب یہ والا جو میرا پہلا میں ارنگل کے اندر ادھر مجھے اچھا خسا مائنس لگا وہ اس لئے کیونکہ جیسے ہی میں نے لینڈ کیا اسی وقت میں پینش ہوگا ہے ایک چیز میں بتاتا ہوں یا پھر گاڑے پہ ہی لینڈ کرو ٹھیک ہے اگر کوئی گاوی اکل وغیرہ ہو وہ ہماری بیسٹرین پوش کے اندر یا پھر دو تینگروں پہ لینڈ کرو ٹھیک ہے تاکہ اگر تمہیں دو یا پھر تین تک کلز مل جائے نا اگر تمہیں دو کلز مل گئے پھر لازمی سے جانا ٹاپ ٹرین تک اور ایک اور چیز باتاتا ہوں اگر تم ہر میچ کے اندر ٹاپ ٹرین تک جاؤ گے بھائی تمہارا کنکرر ایک تم ازیلی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر تم بولے کہ بھائی اس کے لئے چکن بھی لازمی ہے مگر نہیں بھائی اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو میں دو سیزن پہلے جو میں نے کنکرر کیا تھا ضرور چکن پہ میں نے کنکرر کیا تھا چکن کا اقویشن ہے کیونکہ چکن پہ جو ہے تھوڑے بہت پلس دو اپر تین تک زیادہ مل ج ٹک ہے اور ادہر جو میں ابھی دیکانے والا ها ہوں دو میچ میں اور دیکانے والا ہوں اس کے اندر میں نے چکن بھی نہیں کیا اور پلس اچھا خاصہ مل چکا ہے اورکر چیز میں کرتا ہوں تین کلز میں نے نکالی تھے ٹک ہے اور اس کے بعد میں سروائیب کرتا ہوں مطلب سائٹ پہ میں ٹائم سپینٹ کرتا ہوں جب تک یہ والا سرکل نہیں بنتا ہے ٹک ہے تو اب جیسے ہی پلیز ون سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد میں ادھر سے نکل گیا کیونکہ اب مجھے جانا ہے سرکل کے اندر کے اندر کیونکہ یہ ہم ٹائم سپیڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سروایب نہیں کر سکتے تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلو سب سے پہلے سرکل کے اندر آتے ہیں اس گھر کے اندر جیسے ہی میں آتا ہوں پیچھے سے پیئر کا سونڈ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس بانجے کو میں نے ادھر پنشکا ہے بیچ میں سے میں نے یہ والا کلپ اس لئے ہٹایا کیونکہ میں نے ریکارڈنگ اوپ کیا تھا تو اس لئے میں ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ گیم نہیں نہیں کل سکتا ہے کیونکہ بھائی لوڈ ڈیوائیس ہے ٹھیک ہے صحیح سے بات ہے بھائی لوڈ ڈیوائیس میں کوئی بندہ نہیں کل سکتا ہے خیر پیر بھائی رہے ہیں بس یہ ہمارے لئے بہت ہے تو اس کے بعد یہ والا بندہ جو ہے اب یہ سرکل کے اندر آنے والا ہے تو اب اس کو بھی نہیں کر دیا تو پینش کرنے کے بعد ادھر جو پیٹھ پڑی ادھر سے میں توڑا بہت ہلکیٹ وغیرہ اٹھاتا ہوں اور اس کے بعد میں ادھر سے نکل جاتا ہوں پہلے جو بندے زیادہ ہوتے تھے اگر اتنی چھوٹے سرکل کے اندر پندرہ یا پھر دس تک بندے ہیں تو پھر تم بگی لے کے ادھر ادھر جا سکتے ہیں اور اگر بندے کھمیں تو پھر تم نہیں جا سکتے ہیں ادھر دیکھو میں ڈائریکلی پینش ہو گیا ہے پیچھے سے پڑی بگی کھٹا ہے پنچھار اور میں ڈائریکلی پینش ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا پلس تم دیکھو چھبیس کا پلس اس وقت مجھے مل چکا ہے تو اس کے بعد میں اس کا ایک دوسرا میچ بھی دکھاتا ہوں وہ رنکنگ بھی تم دیکھ سکتے ہیں وہ رنکنگ جو ہے اس وقت اوپر نیچے ہو رہا ہے وہ اس لئے کیونکہ بندے جو ہے اس وقت زیادہ سے زیادہ پلس اٹھائے تھے اس لئے تم ڈائریکلی ڈائریکلی مطلب پیچھے آ سکتے ہو تو اس کے بعد میں آتا ہوں یہ دوسرا میچ ہے ادھر بھی تم دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب اس میچ کے اندر زیادہ سے زیادہ پلس مجھے اس میچ کے اندر ملنے والا ہے تو اب یہ کمنٹ سکتے ہیں میں لازمی سے بتا دینا کہ کتنی دن بھی تیروائی کا کنکرر کمپلیٹ ہو جائے گا اب مجھے لگا کہ ادھر بندہ ہو گا کیونکہ اس گروہ کے اندر پائٹ ہو رہا تھا تو پائنلی آر بیڈیم کے اندر مجھے بندہ دیکھ گیا تو ہمیں نے سوچا کہ چلو ادھر ایک گرنیٹ کوک کرتے ہیں اور پھر ادھر نیچے پیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر پائر کرتے ہیں تاکہ یہ آر بیڈیم بلاسٹ ہو جائے مگر یہ بائی ساپ پہلے سے ہی نکل گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب میں اس کو ایک دم ایزیلی فنیش کر سکتا ہوں ایک گرنیٹ پیکھتے ہیں اور اس کو فنیش کرتے ہیں اور پینیش کرنے کے بعد پھر مجھے بھی ادھر سے نکلنا ہوگا پیچھے سے بھی مجھے پڑھ رہی ہیں اب یہ بندہ ادھر پینیش ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ادھر ہل بغیرہ لگاتا ہوں اور اس کے بعد میں ادھر سے نکلنے والا ہوں ٹھیک ہے اگر تم ٹاپ ٹین تک ہر میچ کے اندر کرو گے تو پھر تمہیں پلس بھی زیادہ سے زیادہ مل جاتا ہے اور تمہارا کونکرر جو ہے وہ بہت مطلب کلوز تمہارے آ سکتا ہے کیونکہ ٹاپ ٹیم پہ اچھے خاصے پلس دیتے ہیں ایک دو کلز کے ساتھ بھی تمہیں اچھے خاصے پلس مل جاتے ہیں تو اس میچ کے اندر الحمدللہ میں نے کلز زیادہ نکالیا تھے تو اب یہ بھائیسا بھی بگی میں آ رہا تھا اب یہ بھی ہو گیا پینیش دس کلز میں نے ہوچ کے اس وقت اس سائد سے پلٹ رہی تھی تو اب ساتھ سے پہلے میں نے اس کا پیٹھی لٹھی اور اس کے بعد سپنجے کو کر دیا پینیش تو اب یہ بھی میرا چکن نہیں ہوتا ہے اگر میں چکن کرتا تو کل ملا کر چالیس تک مجھے پلس اس میںش کے اندر مل سکتا تھا مگر نہیں ملا تو آگئے میں اس چکر اور میں داریکلی ادھر پینیش ہو گیا ٹھیک ہے تو پینیش ہونے کے بعد پھر بھی تمہیں ادھر دیکھ سکتے ہو کہ میں ادھر پلس ملنے والا ہے کل ملا کر چتیس تک مجھے ادھر پلس مل چکا ہے ٹھیک ہے اگر تم میں ایک دو کلز نکال ہے پہر بھی تمہارے لئے پر بھی تمہارے لیے دیکھو تک جو پر بھی تمہارے لئے پلس ملے گا ٹھیک ہے تمہارا بھی تمہارا بسوار بس نئے گا وتر کن کرلیس انتر جائے گا کوئی پوائنٹ بھی تمہارا بس شکون ڈیا گا اور اگر میرا بانتے ہو پیجو اندر کلنے والا کن کرلیس کو خود گے گا، انشاءاللہ تمہارا کن کرل صاف بھی تمہارے لئے کمپیٹ ہو جائے گا تو چار پانچ دن تک انشاءاللہ ہم ویڈیو لے کے آئیں گے کون خرر کی اگر پسند آئے ہو ایک تمتاب صور دیدینا اور اپنی دوستوں کے ساتھ لیچی میسے شہر کرنا اور اگر چینل پہنے ہو تو پلیز سبسکرائب کردینا بیل نوٹفکیشن کے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ ہم پر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تکیلے اپنا بھی خیال لکنا اور ہم بھی دعاو میں یاد رکنا اللہ حبیث